بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوز کے آلے ٹھیک ٹھا آگئے ہیں جی آج شہر جبید آپ کے لئے شاندار کاؤ ریسپی کے ساتھ آئے ہوں آج جو ریسپی ہے وہ کسٹڈ ہے سپیشل فوڈ کسٹڈ ہے آپ کو میں طریقہ بتاؤں گا اگل کو ڈیفرنٹ ہے اور کھانے میں اتنا مزدار ہوگا آپ سوچتے ہیں کہ واقعی یہ ہم نے ویڈیو دیکھ کر اسی کچھ چھکا ہے سب سے پہلے اس میں ہم نے دودھ لینا ہے اس میں میں نے کسٹڈ پہلے مکس کر دیا اس کو آپ نے مکس کر دیا اس کے نیچے جم جاتا ہے یہ لیکھئے گا یہ یہ ایک کب میں نے لیا ہے شگریس میں ڈلنی ہے مکس فرود ہے اس میں ہم نے کیا نام ہے مرفی کا بھی تورا ٹچ دینا ہے نظر اسگولے کا ٹھیک ہے بنانا اس میں ڈالنا ہے بادام ڈال نہیں ٹھیک ہے جی اب دودھ کی طرح ہم چلتے ہیں دودھ میں نے لیا ہے یہ تین سے چار کب میں نے رکھ دیا تھے گرم ہونے کے لیے یہ مجھے گرم ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے ہم نے شگر ہم نے کم ڈالنی ہے شگر ہم نے کم ڈالنی ہے کیونکہ ہمارا باد رسگولے میں بھی اور بنانے میں بھی شگر ہوسکتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ کیا ہے یہ ہم نے مکس کرنے ایک دفعہ والا آجائے ہم نے کسٹڈ بغیرہ مکس دودھ میں ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے 3 کپ دودھ کے لیے اور ایک کپ کسٹڈ مکس کیا تھا ٹھیک ہے اب اس کو ایک دفعہ والا آجائے ٹھیک ہو جائے ہم نے اس کو نکالنا ہے اس کو پانچ سے چھو ملل لگیں گے ٹھیک ہے ہمارا کسٹڈ ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو ٹھنڈا کرتا ہوں اس کو ٹھنڈا کریں گے گاڑا بھی ہو جائے گا اور یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو ٹھیک ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر آگے آپ کو ہمیں بتاتا ہوں جی بیوز ہمارا کسٹڈ ریڈی ہو گیا آپ اس میں آپ نے جہاں پر تھوڑا سا فود ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس میں پہلی آپ نے جہاں پہ تھا جہاں پہ تھوڑا سا ڈالنا ہے ٹھیک ہے ہم اس میں ڈالنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ ٹھیک ہے سبسکتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں گا کےک میں لگایا تھا یہ دیکھیں گا اس میں تھوڑ سا ڈال کے آپ اس کو میکس کرنے اچھی طرح ٹھیک ہے یہ دیکھیں گا ہمیں اس کے اوپر ہمیں پھر گوئی میکس کرنے میکس کرنے میکس کرنے اس میں یہ دیکھیں گا یہ ٹھیک ہے یہ میکس کرنے اس کے اوپر ہمیں پھر یہ دیکھیں گا یہ آپ بنا کے دیکھیں گا انشاءاللہ اللہ کی فضل کرم سے اتنا تیستے بنے گا یہ بہلکل ڈیفرنٹ ہوگا یہ دیکھیں گا اب ہم نے اس کو پھر تھوڑ سے پھلی شیل لگا سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں یہ 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 ہے آپ آپ کے یہ دیکھئے گا یہ آپ نے کنارے اس کے ساتھ کرنے سیٹ اچھی ہی تھے نا یہ دیکھئے گا اس کو اس پر اندر کر دیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارا سمیلے ریڈی ہونے ہی جا رہے یہ دیکھئے گا بریک بھی کار لے بنانا اس کے اوپر ہم نے گانش کے لیے اس کے اوپر ہم نے بنانا ڈال لیے یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں جی بنانا ہم نے اس کے اوپر ڈال رہی ہیں اور ہم اس کے اوپر ہم نے گانش کانی فیرہ سوڑن ہوگی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس کے اوپر ہمارا مکس فروٹ آجے گا یہ دیکھئے گا اس کے اوپر ہم نے مکس فروٹ ڈال لیے چہری آجے گا اس کے اوپر یہ دیکھئے گا اس کے اوپر چہری آگی ماری ٹھیک ہے اس کے اینڈ پر ہم نے اس کے اوپر بنانا ہم نے شکر دینی ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ گھر میں بنائیں بنا کے مجھے اس کا بتائیے گا میری ریسکی آپ کو کیسی لگی ہے شہب جبید کا اپنے چینل آپ نے اسکرائب لائک لازمی کرنا ہے اور کمنٹ میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری ڈش کیسی لگی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا جی کسٹرڈ فورڈ ہے وہ انشاءاللہ بہت ہی عالی اور بل گھر ڈیفرنٹ ہے آپ نے اس طرح کے کبھی بنائے نہیں ہوگا آپ بنائیں گے آپ واقعی کہیں گے جی اوکے ہے تو مجھے دیجئے اجازت اپنے دعاوں میں اجازت رکھے گا اللہ حافظ جی ویوز جی دیکھے گا ہمارا گاندش کتنی پہری ہوئی ہے اور کسٹرڈ آپ نے لازمی یہ ٹرائی کرنا ہے آپ کے انشاءاللہ بہت پساند آئے گا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ جی ویوز مجھے کمنٹ میں آیا تھا کہ آپ نے بچوں کو آپ یوز دیا کریں بچوں کو اسے آپ یوز لیا کریں ان کو کیسا لگا کیسا نہیں آپ کا کھانا لگا آپ کو اچھی لگی نہیں تو آج میں نے جو کسٹرڈ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ان کو میں ٹرائل کرواتا ہوں یہ دیکھیں گا ہمارا کسٹرڈ بھی کتنا مزیدار بنائے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ہم نے چلو بچوں اس کو چیک کرو اور مجھے بتاؤ کیسا لگا آپ کو چلیں بتائیں کریں 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 بسم اللہ پڑھ کر کریں 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 اور ہمارے چینل کو آپ سے دوستوں سے شیئر کرتے رہے شیئر کریں اور لائک کریں